السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں جماعت دسمی اردو کا حصہ نظم جو ہے اس کا پہلا پارٹ جو ہے یعنی کہ نظم کے اوپر نوٹ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں پیارے بچوں حصہ نظم کے اوپر آپ کو اسی ویک کے اندر جو ہے وہ سارے ویڈیوز جو ہیں مکمل طور پر مل جائیں گے اور آپ کی دسویں کلاس کی جو اردو ہے وہ مکمل طور پر اپلوڈ کر دی جائے گی تو پیارے بچوں اسی سلسلے میں جو ہم آج کا ویڈیو لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نظم کے اوپر نوٹ باقی اس سے پہلے کیا تمام جو اردو کے لیسنز ہیں ان کے جو سوالات ہیں ان کے جو نوٹس ہیں وہ مکمل طور پر چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں آپ ایک بار چینل کو ویزٹ کریں اور چینل کی پلی لسٹ میں جا کر کلاس ٹینٹ اردو والی جو پلی لسٹ ہے اس میں اپنے تمام لیسنز جو ہے باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سوال کچھ یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کیجئے یا نظم پر ایک مختصر سا نوٹ لکھئے تو چلیے آج کا ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جو تو ہر کلام موضوع کو نظم کہا جا سکتا ہے لغت یعنی کہ دکشنری کے اعتبار سے نظم کے معنی ہیں ترتیب دینا یا موٹی پی رونا جیسے آپ کو اگر مان کے چلو آپ کے پاس کوئی ہار ہے تو جیسے اس میں موٹی پی روئے جاتے ہیں تو اس طرح سے لفظوں کو ترتیب دینا شعروں کو ترتیب دینے کے کسی بھی طرز کو نظم کہا جا سکتا ہے لیکن عام اسطلاح یعنی کہ عام زبان میں نظم سے مراد نظم سے معنی جو ہوتے ہیں وہ شعری اصناف اور اصالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہاری خیال کیا گیا ہو یعنی کہ کسی ایک موضوع پر کہا جاتا ہو اور اس میں مکمل طور پر ایک پراپر ایکسپلینیشن کے ساتھ ہر چیز بیان کی گئی ہو اس اعتبار سے غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف اس دائرے میں آ جاتی ہیں نظم میں اشعار جو ہوتے ہیں اشعار موضوع اور خیال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پائے وست ہوتے ہیں اس کے موضوعات لا محدود ہیں یعنی کہ مختلف قسم کے موضوعات آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور شکلیں بے شمار ہیں حیت کے اعتبار سے زمانے قدیم میں ہی نظم کے کچھ محسوس اسالیب جو تھے ان کا رواج رہا ہے یعنی کہ مختلف طرف کے طرز ہو سکتے ہیں اس کا کوئی اشاروں کی بندش وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے اور ان کی بندی ہر شاعر جو پابندی ہے وہ لازم ہے جو مکمل طور پر نیا جو پیٹرن اس میں ڈیفائن ہے اس کی پابندی جو ہے وہ لازم ہے نئے خیالات جو ہیں پیدا ہونے سے نظم کے مخصوص اسالیب میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہونے لگی اور نئے نئے موضوعات پر نظمیں لکھی گئیں پھر جدید دور میں نئے نئے طور طریقوں سے نظموں کو لکھا گیا اور اس طرح جدید نظم کا آغاز ہوا جدید نظم جو ہے وہ تین حصوں میں منقسم یعنی کہ تقسیم جو ہے کی جا چکی ہے جو نظم حیت کے اعتبار سے روائیتی اور موضوع کے لحاظ سے جدید ہو اسے پابند نظم کہتے ہیں دیان لکھنا اس نظم کو پابند نظم کہا جاتا ہے نظم جو مصروں کے لحاظ سے برابر ہو مگر اس میں کافیہ نہ ہو تو نظم کو نظم معارہ کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں اس نظم کی ایسی قسم جس میں نہ کافیہ کی پابندی کی جاتی ہو نہ بہر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے مگر وزن کا خیال رکھا جاتا ہے یعنی کہ دو اشاروں کا وزن جو ہو وہ برابر ہو تو وہ آزاد نظم جو ہے وہ کہلاتی ہے اردو نظم کا آغاز جو ہے جدید دور سے ہی جو ہے خالانکہ ہوا اس دور سے پہلے ہی نظیر اکبر آبادی نے نظم لکھی تھی جو تقریبا زندگی کے تمام موضوعات پر تھی خالی اور آزاد نے نظم کو محدود موضوعات سے نکال کر نئے موضوعات سے ہم کنار کیا انیسویں صدی کے آخر سے اردو نظم میں حیت کے اعتبار سے نئے تجربات کیے گئے انیسو ستارہ اسوی کے قریب جو انقلاب روس کے بعد نیا شعور اور نئے تصورات جو تھے ابرے اور ہر نظم کو نظم جو تھی ہر طرح کے فکری مسائل اور سماجی تجربات کو پیش کرنے میں کامیاب ہوئی اردو نظم کے چند مشہور جو شعورہ ہیں ان میں جوش، دانش، مجاز، فیض وغیرہ قابل ذکر ہیں تو پیارے بچو یہ ایک مختصر سا نوٹ جو ہے وہ نظم پہ ہے امید کرتے ہیں کہ یہ نوٹ آپ کو پسند آئے گا آج کا ویڈیو ہم یہی پہ اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جس میں ہم انشاءاللہ آپ کی درسی نصاب میں شامل نظیر اکبر الابادی کی جو مشہور نظم ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ورنے کے احبان